بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا کیا نامناسب حرکتیں ہوئیں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سلیمان امتیازہ اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو یہ عورت لاہور سے گجران والا اپنی گاڑی پہ سفر کر رہی تھی اپنے دو بچوں کے ہمراہ رستے میں اس عورت کی گاڑی کا پیٹرول ہتم ہو گیا یہ عورت اپنے ہزبینڈ کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں پیٹرول لے کے اور ہم اپنے سفر کا آغاز کریں آگے اتنے میں دو درندہ صفت انسان آئے ہیں جنہیں انسان کہنا بھی جو ہے نا نامناسب ہوگا یہ درندہ صفت انسان انہوں نے اس عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا اس کے بچوں کے سامنے اس عورت کی گاڑی کو توڑا پھوڑا اور جاتی دفعہ اس عورت سے جو کیش تھا اس کے پاس ایک لاکھ روپیہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیور اس نے پینا ہوا تھا وہ بھی لے کے فرار ہو گئے بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ پاکستان کو قلمے کے نام پہ ازاد کیا گیا تھا کہ اس ملک میں ہر انسان جو ہے نا ازادی سے جینے کا جو نا حق رکھتا ہے پر ہمارے ملک میں آئے دن کبھی کسی بچی کو گوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے کبھی مدرسے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی مطلب کے زیادتی ہیں جو آئے دن دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی روک تھام ہو ہی نہیں رہی دن بہ دن یہ زیادتی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں پہلے تو چھوٹے بچوں کا سنتے تھے اب تو بڑی عورتیں دن دہاڑے سڑکوں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں تو یہ انسانوں کے نام پہ دبے ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو بالکل شرم نہیں اس آدمی کو ان دو درندوں کو بالکل شرم نہیں آئی کہ ہم یہ حرکت ان کے بچوں کے سامنے کر رہے ہیں اس کے بچے کیا سوچیں گے کیا کل کو وہ ماں اپنے بچوں کو کیسے فیس کرے گی ہیں وہ بچے اپنی ماں کو کیسے فیس کریں گے اتنے درندہ صفت انسان کہ انہیں ذرا بھی حیال نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہوگی کسی گھر میں بہن تو نہیں ہو سکتی ماں تو ہو سکتی ہے نا ماں کے بغیر تو کوئی بچہ اس دنیا میں نہیں آتا تو اتنی یہ غلط حرکت ہوئی ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان درندوں کو پکڑا جائے اور لوگ کہتے ہیں کہ یار زلزلے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کرونا وائرس آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے جس طرح کی معاشرے میں حرکتیں ہو رہی ہیں کرونا وائرس نہیں آئے گا زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا من سلوائے گا آپ لوگوں کے لیے تو اس لیے ہر انسان کو اپنا گریبان جھانگنا چاہیے اپنے اردگرد دیکھنا چاہیے کیا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا اگر کئی ظلم ہو رہا زیادتی ہو رہا ہے اسی وجہ سے زلزلے بھی آتے ہیں اسی وجہ سے کرونا وائرس بھی آتا ہے تو میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ پہلی بات تو اپنی ماں بہن بیٹیوں اور اپنے بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہ سفر کرنے کے لیے بیجیں اور نہ ہی سکول کالیجوں میں بیجیں نہ ہی یونیورسٹیوں میں بیجیں کیونکہ آج کل کا محول بہت حراب ہو چکا ہے کسی پہ بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی مجبوری آپ اپنی ماں بہن بیٹی کو مجلب کے تنہا کہیں بیجتے ہیں سکول کالیج یا مدرسہ ان کو ساتھ ہنجر یا کوئی چیز ایسی دیں کہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکیں جیسے ارتگل گازی ڈراما جو اپنی شہرت کی بلندیوں پہ ہے اس میں بہت سی باتیں جو ہیں مجھے اچھی لگی ہیں جس میں ایک بات میں آپ سے ظاہر کرنا چاہوں گا آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وہ مجھے بات کیا اچھی لگی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو سیلف ڈیفنس کے لیے ہنجر دیتے ہیں ہر عورت نے اپنے جو بیلٹ میں ہنجر لگایا ہوتا ہے جب بھی کوئی درندہ صفت انسان ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی جان کو کوئی حطرہ لاحق ہوتا ہے وہ اس ہنجر کے ساتھ اس حملہ ور پہ حملہ کرتی ہیں اور اس کو جان سے ہتم کر دیتی ہیں اور میں حکومت وقت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسا کوئی نظام بنانا چاہیے کہ کوئی انسان جو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی عورت کوئی بچی اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اگر کسی درندہ صفت انسان کو قتل کر دے مار دے یا زخمی کر دے اس پہ کوئی کیس نہیں ہوگا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ تم نے یہ اچھا کام کیا تمہیں نے اس ایک گندگی کو زمین سے روح زمین سے پاکستان کی پاک زمین سے ختم کر دیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ سلیمان امتیاز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوگا تب تک